اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام کاشف حباسی کے ساتھ ایک اور ڈرامائی تبدیدی سیاسی حالات میں انتخابات میں عوام نے کسی جماعت کو واضح طور پر منڈیٹ اب تک کے نتائج کے مطابق ان الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق نہیں دیا ہے بہت سی کمپلینز ہیں الیکشن کے بارے میں ذہا رہا ہے اس کا فیصلہ ایک لیگل فورم پر ہوگا لیکن ان حالات میں لگ ایسے رہا تھا کہ بڑا آسان ایک حکومتی دھانچہ نظر آ رہا تھا اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون مل کر حکومت بنائیں گے تحریک انصاف آپوزیشن میں بیٹھے گی پنجاب میں مسلم لیگنون کی گورنمنٹ ہوگی اور نظام اس طرح آگے چلے گا لیکن ایک تبدیل ہی آئی ہے آج پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ وزارت عظمہ کے امیدوار کو تو مسلم لیگنون کی اس کی اس کی حمایت کریں گے لیکن وہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے اس کا مطلب کیا ہے پیپلز پارٹی شاید یہ سوچ رہے کہ یہ نظام یا یہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی ہم وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے جو مشکل فیصلوں کا بوجھ ہے جو آئی ایم ایف کے پاس جا کر دوسرے فیصلے کر سکتا ہے اور شاید ان کو یہ بھی لگتا ہو کہ پہلے ہی پنجاب میں ان کو بہت نقصان ہو چکا اب وہ مزید نقصان اٹھانے کو تیار نہیں دوسرے مسلم لیگنون کیا سوچ رہے ہوگی کہ ایک مائنورٹی حکومت بنا کے ان کو کیا فائدہ ان کے پاس شاید سو کے قریب میمبران بنیں گے آہ ریزرب سیٹس ملا کے اگر جب وہ ہال میں دیکھیں گے اور ایک سو انہتر لوگ جو ان کو چاہیے کسی بھی قانون سازی کے لیے وہ ان کے پاس نہیں ہے تو نہ وہ قانون سازی کر سکتے اور ہر فیصلے پر ان کو پیپلز پارٹی کے پاس جانا پڑے گا جیسے بلاول صاحب نے کہا ایشو ٹو ایشو فیصلہ ہوگا کہ ہم نے امایت کرنی ہے یا نہیں مسلم لیگنون کیا فیصلہ کرے گی یہ بھی ایک بہت اب انٹرسنگ بات ہے اجلاس مسلم لیگنون تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے ہم نے تو حکومت بنانی نہیں فیصل کریم کنڈی صاحب آج صاحب موجود ہے کنڈی صاحب بہت شک فیصل وادہ صاحب ہے ہمارے پاس حنیف عباجی صاحب سے بات کریں گے کہ نون کا ردی عمل کیا ہو سکتا ہے سر آپ سے شروع کرتا ہوں یہ آپ لوگ ٹریجری بینچز پہ ہیں یا اپوزیشن بینچز پہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ ہماری دو دن سی سی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ہے وہ فیصلہ ہوا آج یہ فیصلہ ہوا جس میں مختلف آہ رائے آئیں اور ممبران جو ہمارے سی سی کے تھے جنہوں نے الیکشن لڑا اور باقی بھی تھے ان کی رائے تو میجوٹی کی رائے یہی تھی آہ کیونکہ سولہ مائنے کا ایک تجربہ پی ڈی ایم کا باقی چیزوں کا تو اس میں یہی تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس دو اپشنز تھی پی ٹے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی اور دوسری اپشن پی ایم ایل ایم تھی جنہوں نے میں ریکویسٹ کی تھی ہم ووٹ دیں گے پرائی منسٹر کا ووٹ آف کانفرنس بھی دیں گے اور اس کے بعد پھر ڈی ٹو ڈی افیرز چلیں گے کانونسازی پہ بھی ہوں گے آپ حکومتی بینچز پر ہیں یا آپوزیشن حکومت بینچز پر ہوں گے حکومتی بینچز پر ریفرلی جب ہم حکومت کو سپورٹ کریں تو حکومتی بینچز پر بیٹھ کے بھی تو حکومت کو ایک وسیط اور قومی مفاد میں سپورٹ کر سکتے نا دیکھیں ہم حکومتی بینچز پر بیٹھ کر جو ہے حکومت کی صلاح بھی کریں گے ساتھ صاحب جو بھی غلط چیزیں ہوں گی یا جو بھی ایسی چیزیں ہوں گی ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے ہیں آپ نے ساتھ ایک ٹکٹ میں ایک ہی مزے لینے ہیں اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں اگر آپ نون کی جگہ ہوتے ہیں بیسی میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے آپ اس کا جواب نہیں دیں گے لیکن اگر نون آپ کو آکے کہتی کہ سار ہم آپ کی صرف ووٹ آف کانفیڈنس اکرمائیت کریں گے کاربنٹ کا ایسا نہیں بنیں گے آپ لیں گے اس اس ارینج ملک کو دیکھیں سیچویشن اس ملک میں اس وقت ایسی بن گئی ہے یا بنا دی گئی ہے جس میں تین پارٹیز میجوٹی جو ہے وہ رول پلے کر رہی تھیں اس میں اب پی ٹی آئی ہے آزاد سپورٹڈ بے انڈیپینڈنٹ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل ایم تو اس میں دیکھیں آپشن جو ہے ہمارے پاس ایک ایسی پوزشن تبدیل ہو سکتی ہے مذاقرات کے بعد ایسی پوزشن تبدیل ہو سکتی ہے مذاقرات کے بعد آپ آئیں گے شاید وزیرعظم مانگیں گے ہم یہ دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے ہیں اب تو نون بھاگتی بھاگتی آپ کے پاس آئے گی دوسو کی جائدہ ہے ان کو تو شاید پولٹیکلی یہ بھی سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے پنجاب نے تو ان کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا پنجاب میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے وہ تو کچھ نشستیں ظاہر ہے ہو گئی وہ بھی چیلنج ہوئی بھی ہیں وہ اس کا فیصلہ بھی ہانہیٹ ٹریبنلز کریں گے کہ اس میں ہونا کیا ہے کہ لوگ فارم فورٹی فائیز ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ میرے پاس سارے فارم فورٹی فائیز ہیں ہنیف عباج صاحبی میں ساتھ ہے لیکن پھلی بور نہیں جا سکتے اگری کہتا ہوں اس الیکشن پہ بہت سی جماعتوں کو تعفوزات ہیں جس طرح انڈیپینڈنٹ کو تعفوزات ہے پی ٹی آئی کے جس طرح پاکستان بھی بس پارٹی کو بھی چاروں صوبوں میں ہمیں الیکشن کے پر بہت سی تحفوزات ہیں اور بہت سی ہمارے لوگوں نے بتایا کل کی میٹنگ مراج کی میٹنگ میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا آج غالباً پی ایم ایلن نے ان کو بھی تعفوزات ہیں اور شباز شریف صاحب نے غالباً پریس کانفرنس کی ان کو بھی تعفوزات ہیں الیکشن پہ میں تعفوزات ہیں اس کے ہم یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کو کیا تعفوزات ہو سکتے ہیں اور کیوں نہیں جتایا نہیں نہیں ہمیں بھی ہو سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعفوزات ہیں ہم اس کو میڈے پہ لے کے آئیں گے میں آتا ہوں اس کے پاس کیونکہ ابھائی صاحب میں یہ ساتھ موجود ہے یہ آپ کے ساتھ لمحی بیعث ہونی کہ آپ کے تعفوزات کیونکہ پہلے آپ نے پی پنجاب میں زیادہ سیٹیں نہیں تھی پچھلے الیکشن میں یہ دفعہ اور کم ہوگی ابھائی صاحب اسلام علیکم ابھائی صاحب آپ نے سنا ہوگا یہ کہا جا رہا ہے اعلان کر دیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں ہم کیابنٹ میں نہیں ہیں ہم حکومتی بینچز پر ہوں گے آپ کو ووٹ دیں گے لیکن پھر ڈے ٹو ڈے اور ایشو ٹو ایشو چلے گا معاملہ کہ ہم کس پہ مائد کرتے ہیں کس پہ نہیں نون کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی تجویز ہے قابل قبول ہے میں تو بڑا خوش ہوں اس بات کے اوپر اور چاہیے کہ پارٹی کو میرا خیال ہے کہ انڈیپنڈنٹ حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے اور کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ کل کلہ یہ نہ ہوسے کہ فلان پارٹی جو ہے وہ ہرڈز بنا رہی تھی تو بھی اس پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر معاملے کے اوپر دیکھیں گے حکومت ٹھیک چل رہی ہے جس معاملے پر تو ہم کہیں گے سر لیکن آپ کو لگے گا کہ اس طرح کی حکومت ابائی صاحب مستحقم حکومت ہوگی میرا خیال ہے آپ نے آپ نے کانفیڈنس ہونا چاہیے ہمیں یعنی پانکس بار مسلمی نواز کو کہ وہ اگر اس طریقے سے آگے بڑھ کی کیونکہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو کس کے لیے لڑتے ہیں قدار کیلئے لڑتے ہیں کس نے کہا ہے کہ الیکشن قدار کیلئے بندہ نہیں لڑتا تو اگر ایک موقع گل رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا قوم کے سامنے کہ جی ہم نے بس آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مشکلات جو ہیں اس وقت ان کو ہم حل کر کے دم لیں گے بات ٹھیک ہے بات حکومت میں آئیں گے تو اپنے منفیسٹوں پر اپنے منشور پر عمل درامت کریں گے لیکن اس کے لیے ایک سٹرانگ گورنمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے آپ نے دیکھا جس نے ان الیکشن تھا آٹھ فروری کو میاں نواز شریف صاحب ایک پولنگ سٹیشن پر گئے جب ان سے سوال پوچھا گیا ایک اتحادی حکومت کا انہوں نے کہا یہ ذکر بھی نہ کریں کہ کسی کی اتحادی حکومت ہوگی کیونکہ یہ بات سب نے اتحادی حکومتیں بنا کے دیکھ لی کہ وہ حکومت ایک کمزور حکومت ہوتی ہے لیکن پھر بھی اتحادی ہوتے ہیں وزیر بیٹھے ہوتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں لیکن سٹیل قدر سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے قدر مستقم حکومت ہوتی ہے یہاں پر تو لگتا ایسے ہے کہ ایک ایسی ایک گورنمنٹ ہوگی جس میں آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں گاڑی کا سٹیرنگ ویل آپ کے پاس ہے لیکن پیپلز پارٹی پیسنجر سیٹ پر بھی نہیں ہے وہ باہر کھڑی ہے وہ کہہ رہی ہے ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے اس کی مخالفت کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیٹھا کے بارے میں آپ نے کہا ہے ہر لیٹر جو ہے یہ تو نہیں کہے گا کہ ہمیں سیپر میجوریٹی نہ ملے اور ہم جو اتحادی حکومت بنائیں گی یہ تو نہیں کہا جاتا لیکن جب سیاست چل چیزیں سامنے آتی ہیں اب پارٹی اس کے کنسنسز کریے جو بلاول صاحب نے آج بات کیے اس کے اوپر آپ کے کیا کنسنسز ہوتے ہیں اور کیا مل بیٹھ کے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اس سے پہلے سی ایسی کا اجلاس ہوگا یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا میں پیٹکل وقت کر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت معقول آفر ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور پاکستان دوسر پارٹی یہی امید رکھنے چاہیے کہ وہ اس ملک کی خاطر دیکھیں ملک ناظر کی صورتی آنسل اس میں کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے پاکستان صاحب آپ تو مرشانہ بڑے جہاندیدہ اینکر ہیں اس کو یہاں تک نہ رکھیں بہت ساری اور چیزیں جو ابھی میں پیان نہیں کرنا چاہتا یہ پاکستان میں بڑا انٹرنیشنلی یہ ہوا گئے اس پاکستان کو عدم استقام کی طرف دیکھنے ہیں تو بھی ہمیں کون کس کے پیچھے کھڑا ہے اور کیسے کھڑا ہے یہ تاریخ ہے پاکستان کی لوگ پاکستان کو عدم استقام کی طرف دکھینے لے یہ بڑی بڑی چاہشیں ہوئی ہیں بڑی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے اور آپ بھی یہ نا دیکھایا ہیں یہ کس کے پاس پاپولاریٹی کیا ہوتی ہے پاپولاریٹی کیا ہوتی ہے پاپولاریٹی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی پاپولاریٹی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو جنگیں ہوتی ہیں ان کو اگر ایسے نیشن سب ہم نے دیمیسے الیکشن میں کہ پاپولاریٹی کے ساتھ اور کیا چاہیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جیتے کے لیے اگر نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ تو آپ ہار بھی جاتے ہیں پاپولار پارٹیاں بھی ہار جاتی ہیں پاپکہ الیکشن تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے میں آپ سے تفاہ کرتا ہوں آشب صاحب آشب صاحب میں اور ہی بات کر رہا ہوں میں بھی اور ہی بات کر رہا ہوں پاپس ہاتھ نہیں ہے باپس ہاتھ کی طرف بیسے بھی لائن آہستہ ایسا کٹ رہی تھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو پیولز پارٹی نے کہا اکومت میں نہیں جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ اکاشتہ اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے ہیں جو کہا ہے وہی ہوگا آئینی پوزیشن ساری لے لیں گے دبوچ لیں گے نوچ لیں گے پیولز پارٹی کی سارو بھی کڑھائی میں پانچوں اونیاں میں کڑھائی میں خود بھی کڑھائی کے اندر آہ جو اچھی چیز اس میں ہو رہی ہے کہ سارا آہ جو ملبا جو ملبا جو ملبا لگ پہ جائے گا رسپانسیبیلیٹی بھی ان کی ہے گوونننس بھی ان کی ہے سارے جو منشکیوں میں ہوتا ہے کہ جی اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کو دے دی تھی تو ہماری ساتھ یہ ہو گیا ہم نے ان دے دی تا اچھا ہو اور رسپانسیبیلیٹی سپلٹ ہو گئی جو آپ کو کہا تھا جس پہ آپ مسکرہ رہے تھے کراچی سے ٹرانسمیشن کرتے ہوئے کہ آئینی سارے عوضے نوچ لی جائیں گے دبوچ لی جائیں گے بھائی کو بھی فون کر کے میں نے دو دن پہلے بول دیا تھا کہ حیصل بھائی آپ پہنچے بندے آپ کے مقابلے نہیں ہیں ٹھیک ہے سر تو کوئلیشن کی گورنمنٹ ہو گئی ہے آپ کو مبارک و جمہوریہ یہ تو دیکھنے یہ کوئلیشن گورنمنٹ پر سے تو نہیں ہے پر سے نہیں ہے ہے تو کوئلیشن ٹریجری بینچ پہ بیٹھیں گے بزارتوں میں نہیں جائیں گے کانسٹیوشنل اور آئینی پوزیشن ساری لے لیں گے کا پیچھے اٹھ سے ہٹنے کا کوئی امکان ہے کہ چھے میں کے بعد کے اندباس ختم دیکھیں اگر تو نواز شریف صاحب پھر بھی اس پتھاگے سے ہی پتھ نہیں جو میں آپ کے شوہ پہ کہتا رہوں حکومت میں پرائیم شاہ بنتے ہیں تو پانچ مہینے کا کھیلیں اگر نائنٹی پرسنٹ شباز شریف صاحب آیتے ہیں اوڈر دن دی ڈاک ہورس کیونکہ آپ کچھ پرسنٹیج آپ کو اس کی بھی رکھنی پڑے گی پرابلم یہ ہے کہ چوبیز بلین ڈالر آپ نے دینا ہے جون میں آئی ایم ایف کو ری سٹرکچر کرنا ہے مہنگائی ویروزگاری انٹرنیشنل پرابلمز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ یہ سب کون دیکھے گا بھائی آپ جلدی ہل دی کریں آپ تو فیصلہ ہو گئی ہے فیصلہ آپ چار دن پہلے بولا تھا بھائی لوگ آپ کی ساتھ سن لیتے ہیں آپ کے توسط سے چار دن میں زائع نہیں اور نو مان لے گی یہ ساری علیہ کیونکہ کوئی چوئیس ہی نہیں ہے چوئیس تو ہے کیسے وہ ان کو آ کے کہیں کہ پرائیم میسٹر آپ لے لیں پجاب ہمیں لے لیں یہ اتنے بے وکوف سیاستدان تھوڑی ہیں ان کے ان سیاستدانوں کے بیچ میں you have to give them the credit زرداری صاحب موجود ہے چیس بورڈ کے اندر آل کال آپ کی محبتیں ہیں بڑی ہی زرداری صاحب کے ساتھ چیس بورڈ تری تری میں کرتے ہیں یار ان کے باس زرداری صاحب ہیں میں تو بیٹے جیسا ہوں تو میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا نہ میں نے ان سے کبھی کہا کہ غلط پہ کھٹے سائے نہیں کروں آپ تو بھائی صاحب نے کچھ نہیں کہا سکتے بیٹے جیسے جو رہے ہیں کون ہاں پہلے میں نے پہلے کچھ کچھ ہے پہلے تو توالک آجاتے ہوتے تھے آپ توالک بھی نہیں لگاتے نہیں نہیں ابھی بھی غلط کیوں کریں گے تو سر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اتنے اکل مند ہیں پیپلز پارٹی اتنے اکل مند ہیں تو نون لیگ کو آپ اتنا بے بگو سمجھ دیں گے سر آپ ملپ آپ نے یہ جوتوگار پر لگا لے گی سر آپ کو میں آپ کو بول رہا ہوں سر یہ نون لیگ پولیٹیکل پارٹی رہے گی آخری اقتدار ہے لینے دن مزہ جمہوریت کا آپ لوگوں کو بہت شوق تھا نا جمہوریت جمہوریت ابھی بھی ہے آئینہ قانون ابسلوٹلی تو کریں نا پھر مزہ لے لیں وہ میں بار بار میں اپنے آپ کو رکھے سوچتا ہوں کہ میں سیاست سمجھنے کی کوشش کروں میں آپ کو بتا دوں سر ایک لفظ بہت سادھا ہے آپ سیاست سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے لیے بے حس بے شرم کریکٹر لیس یہ سب کالٹیز آپ کے اندر ہوگی تو آپ پاکستانی سیاست سمجھ سکتے ہیں پاکستانی سیاست کر سکتے ہوں کہ یہ تو شاید یہ ممکن ہوگا ہماری نورسٹی میں داخل لے لیں ہم آپ کو سکھا دیکھیں یہ بس پاٹی کی نورسٹی ہے تو آپ کی نورسٹی میں اشاہ فیل ہو جاتی ہے آخر میں آپ کی نورسٹی صرف سندھ میں کامیاب ہے فیل نہیں ہوگی فیل کرا دی جاتی ہے فیل کرا دی جاتی ہے یہ مجھے ایک باہب بتائیں صحیحیہ ورکیبل فارمولا ہے وہ آپ کو کیوں دے دیں صدر بھی چیرمن سینٹ بھی نہ دیں ہم کمپیٹ کریں گے نہ دیں پھر بھی دیں گے بہتر تو یہ ہوتا مجھے سمجھ آتی ہے موطرمہ شہید نے ستارہ سیٹوں پہ وزیراعظم کالیشن بھی لڑا سپیکر کا بھی لڑا چیرمن سینٹ کا بھی لڑا سدارت کا بھی لڑا سب کچھ لڑا ہم تو اپنے کانیڈیٹ دیں گے لیکن ہم نے سنے کہ آپ یہ لے دیں آپ کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو ورت تو دے دیں گے بلیہ چین چیزیں ہمیں دے دیں دیکھیں ہم کمپیٹ کریں گے ووٹ دیں گے دیں گے نہیں دیں گے تو ہم کمپیٹ کریں گے لیکن وٹ پھر بھی دیں گے وزیراعظم کا وٹ پھر بھی دیں گے وزیراعظم گوٹ تو کل مضعبے چند انہوں بعد ہے نا اب چیرمن سینٹ سپیکر کا اس سے پہلے ہوگا چیرمن سینٹ اپنے مارچ کے بعد کھیں آیا گا مارچ میں آ جائے گا مارچ کے بعد نہیں کہ مارچ میں آ جائے گا ستارہ ووٹ تو یہ دیں گے نا مجبوری کے حالات ہیں اور پریزیڈنسی نہیں دیکھیں نہیں ووٹ اس لئے ہم دے رہے ہیں دیکھیں یہ ملک متحمل نہیں اس لئے آپ نے پہلا فیز مس کیا ہے آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے الیکشن لندہ اتنا آسان بات نہیں ہے تو الیکشن آپ جائیں گے دوڑا ہی سال کے اندر سبہ دو سال پانے دو سال کے اندر خواہشات پر جو چیزیں چل سکتے ہیں آپ چھے مہینے بھی کہہ سکتے ہیں تین مہینے بھی کہہ سکتے ہیں ہر حکومت بنتی ہے آپ کہتے ہیں یہ آج گئی اور کل گئی تین مہینے ہفتہ مہینہ اور وہ پانچ سال چلی جاتی ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ الیکشن اتنا آسان نہیں ہے پی ٹائی نے دروازے بند کر دیئے وہ کیسے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی تو بج گئے دو پارٹیاں دو پارٹیاں بج گئے ہی تو اس پر حکومت چلی وہ کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں تھا اور اس پر بہت سے لوگوں کو تفاوزات تھے ہمارے پارٹی کے دوستوں کو اس لئے ہم نے یہ چیز اس قسم کا فیصلہ کیا کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینی اور ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور ڈیموکرسی چلے آپ کیا آثر ہے؟ میں خوش ہو رہا ہوں اتنی ڈیموکرائیٹی باتیں سکتے ہیں اتنی اچھے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے بھی تک الیکشن نہیں لڑنگ کو پتہ نہیں ہے ابھی یہ سیلیکشن میں اس بر میں آپ لوگیں سیلیکشن کروا رہا ہوں تو مجھے اس کا کام نہیں دیں گے کریڈٹ اچھا آپ سیلیکشن کروا ٹیم میں ان کی سیلیکشن آپ کروا رہے ہیں ہم بھی ان کی لئے رستہ تو بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو ہوا یہ وہ آپ نے کروا ہے تو دیکھیں نا ہر چیز کی کاؤس بھرنی پڑتی ہے آگے اچھا ہونے کیلئے صاحب نے آج کاؤس بھری یہ چیزیں ہم انیس سوٹھاسی سنتے رہے ہیں اٹھاسی نوے تریانوے ستانوے پھر آپ دوزار دو دوزار آٹھ دوزار تیرہ بلوچستان آپ لے گئے سندھ آپ لے گئے کانسٹیونل پوزیشن آپ لے گئے جان لے گئے کیا بچے کی کون سے بچے کی بڑے بچے کی میں نے کہا دیکھیں سندھ لے گئے بلوچستان لے گئے دیکھیں ہمارے چاروں آئینی کانسٹیونل پوزیشن ساری لے گئے اب بہنگے جب بچے کی جان لیں گے کیا لیں گے دیکھیں ہمارے چاروں میں نے کہا تھا نوچیں گے اور دووچیں گے یار آپ کو درندہ کہہ رہے ہیں درندہ پولیٹیکل درندہ ہیں درندہ ہیں آپ لیکن یہ ابھی مسلم لیگ نون کا انتظار کر لیں مسلم لیگ نون کا بھی اس پر رد عمل آنا ہے کہ کیا وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی بتا دیں آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا مجوری احلات ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں تنائی کی رات ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اکسپٹ ہوگا کہا ہے دیا نا سر آپ کانٹیشن سمجھتے نہیں آپ تو بہت شیر و شائری سمجھتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ اس وقت کے اجلاس میں آپ کی بیگم بتاتی ہے آپ مسکرات سمجھتے ہیں آپ سب کچھ سمجھتے ہیں پھر بھی آپ نا سمجھ بننے ہوئے ہیں میں صرف یہ کہا رہا ہوں اس وقت تک کے اجلاس میں ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب مخالف ہیں لیکن باقی سب لوگ مائیتی ہیں ہمیں مکومت بنانی ہے دیکھیں انہوں نے بھی اپنے فیصلے جو ہیں نا محفوظ کر لیے ہیں سسپنس کرنے کے لیے محفوظ فیصلے آ جائیں گے بارہ گھنٹے میاں نواز شریف وزیراعظم ہے میں نہیں رہا یہ ساکہ 될ہ یہ ساکہ 될ہ آپ کہہ Naiары آج آپ محفوظ کرنے Live 73 ا روپای کہ آپ ملکہ کرنے can we take a back تیمیور جھگڑا صاحب میں جو ہے ہم میں واپس آتا ہوں کیونکہ آپ نے علی امین گانڈابو روح صاحب کی وزارت اعلیٰ فر بھی اعتراض اٹھایا ہے میں نے آپ کو بیان دیکھنا نہیں میں نے وزارتال پر چلو آپ سوال کرے پہ میں نے پوچھ رہتا ہوں جھگڑا صاحب آسلام علی کو ابھی کنیکٹ نہیں ہے جی تو آپ کیا ایشو ہے ان کے ساتھ میرے کوئی ایشو نہیں ہے پی ٹائی کی ازاد گروپ کا ایک جو ہے وہ پی ٹائی بیٹھ کریں جو بھی کہیں انہوں نے اپنا نومینیٹ کی اچھی باتیں کریں ہمیں تو یہ سنتا ہے کہ نو مہیں میں ملوث ہیں اگر علی امین گنڈاپور نو مہیں میں ملوث ہے جس نے ہمارے اداروں پہ حملے کیے ہیں تو اگر وہ اس میں سے بخشش ان کی ہو سکتی ہے تو پھر باقیوں کیا قصور ہے پھر نو مہیں کے جو باقی لوگ پھر ان کو بھی چھوڑ دیں کہ صرف آپ کو یہ پیکنچوس کرنا ہے کہ یہ سی ایم بانگی اس کو آپ نے اٹھا دیں نو مہیں میں ملوث نہیں ہے پھر ان لوگوں کی وزیراعظم کا ڈیٹ ہے پھر نو مہیں کا کیس پھر سارا ختم ہو گیا یہ میرے میرا سوال آپ سے نہیں ہے میرا سوال پاکستان کی اداروں سے ہے آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ نو مہیں میں یہ لوگ ملوث ہیں انہوں نے پاکستان کی اداروں پر حملہ کیا ہے کوئی کمپرمائش آپ کو بھولنے لگاؤں آپ مراج راس نام یاد ہیں جس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس آئی جی صاحب نے کی تھی اور ایک پورا ویب دکھایا تھا کہ کالز ان کی طرف سے ایدھر گئیں ایدھر گئیں ایدھر گئیں وہ آئی پی پی میں آئے تو مطلب ہے کہ نو مہیں کیا سارا رکھوس لیا نہیں نہیں نا دیکھیں میں ایک بات آپ کو میں آنسٹ بتانے لگا ہوں یہ ٹی وی کنزمشن کے لیے اس وجہ سے نہیں ہے کہ کسی ایک کا یہ محقب ہے آپ کیابٹل ہل دیکھ لیں اس طرح کی چیزوں کو آپ انپنشٹ نہیں جانے دیتے ادار ریاست آپ اگر کہیں گے آپ کہیں گے جو بندہ سی ایم یا منسٹر یا آئی بی پی میں جا گا یا پرائم میسٹر بنے گا تو اس کا نو مجھ سے کچھ تک نہیں میں صرف آپ میری بات ختم ہونے تھے آپ کو سارے ایک تو کسی کو چھوڑنا اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ نے مثالیں سیٹ کرنی کہ امریکیوں نے چھوڑ دیا کیا جب ریسسٹ ایک دنگے شروع ہوئے تھے لندن راتوں کو انہوں نے کوٹیں لگا کے لوگوں کو سزائیں دیئے تاکہ یہ ریپیٹ نہ ہوئی ہے صرف نو مئی کے جگہوں پہ نہیں کوئی سپریم کوٹ پہ چڑھے کوئی کسی اور سرکاری بیلڈنگز پہ چڑھ کے آگ لگائیں یہ ناقابلیں مافی ہونا چاہیے بلکہ صرف یہ نہیں اگر منورٹیز پر حملے ہوں کئی دبا ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور آپ اس کو جانے دیتے ہیں کہ جی چلو کوئی گلنی ایک گروپ بڑے تکڑے so this is where the state has to draw a line اس کا کسی ایک ادارے سے لینا دینا نہیں state ریاست کو یہ line draw کرنی ہے کہ یہ چیزیں acceptable نہیں ہونے چاہیے وہ یہ پوچھتے جو ایکچلی کھڑی صاحب پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایکچلی تو یہ میرا وہ دوست ہے اگر اس کا نام بھی آ رہا ہے تو آنے تو دینا بھائی کیا چیز وہ یہ سوال کر رہے ہیں ایکچلی کہ اگر گنڈا پور نائیت میں میں نومنیٹڈ ہیں اور وہ سی ایم کی کینیڈر بن سکتے ہیں تو پھر نو مہی کے اندر جن کو باقی ہوں پکڑا بس سمیت عمران خان صاحب کے وائی نوٹ دین یہ سوال ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا نام چلنے دیں نام سے آگے مجھے نہیں لگتا کوئی چیز آگے جا رہی ہے پھر نام میں چلنے دیں ہمارا پرانا ساتھی رہ چکا ہے ٹھیک اب ایک بریک لیتے ہیں صرف وہ گی اور بھی ہے بریک بار راپس ساتھ ویلکم بیک ناظی آج کی پیبلز پارٹی کی یہ لیٹس ڈیولپمنٹ اور عمران خان صاحب نے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنا وزیرعالہ نامزد کر دیا ہے خیبر پختونخواہ کے لیے بریک میں جانے سے پہلے علی امین صاحب کی بات ہو رہی تھی ان کی سٹرنگس بھی اپنی جگہ ہے ان کی ویکنسز بھی اپنی جگہ ہے ظاہر ہے ان کی سٹرنگس یہ ہے کہ ایک سٹرونگ آدمی ہے اگر کام کرنے پر صحیح طرف جائیں تو ڈیلیور بھی کر لیں گے وہ طرح ایک تگڑا آدمی چاہیے تھے محمود خان صاحب تھوڑے سے کمزور آدمی تھے یہ ان کی سٹرنگس ضرور گری جائیں گی کہ he's a strong man can can deliver ویکنسز آر ہے وہ جو آپ نے بات کی وہ تو اپنی جگہ لیکن ان کی ویکنسز اور بھی ہوں گی کہ کس ساروں کو کٹھا کر رکھیں گے پارٹی کے ہوتا ہے وزیرعالہ کا مطلب ہوتا ہے پوری پارٹی کو چلا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں بن پائیں گے وزیرعالہ وادہ صاحب وادہ صاحب جناویوالا ساری چیزیں اسی پروگرام میں پوچھ لیں گے سب کچھ ہارا پورے پاکستان پہلے کہہ چکے دو سے ہی نہیں آپ یہ نہیں کہنا چاہتے ٹی وی پہ کہ وہ وزیرعالہ میں بنیں گے نہیں میں کہہ دوں گا ایک اگلے پروگرام میں ہوں کچھ تو بھی رکھیں آپ کو ابتنی کا تھا بی بی جو ہے بزدار ٹو بنے گی آج رات کو استخارہ کرنے کر رہا ہے سی ایم سی ایم بنے گی اچھا رات کو ایک جانا کی تو بزدار ٹو ہم دیکھیں گے بی بی آئیں گی مریم صاحبہ سی ایم شباز شریف صاحب نے سننی بات کہ ڈاک ہورس کی بھی پرسنٹیج آگئی ہے تو وہ بھی نومینی کے بن گئے ہیں سب کچھ تو آپ کو بتا دیا یہ نوش لیں گے نوش لیں گے سب کچھ تو آپ کو بتا دیا کیا نوش لیں گے اچھا آپ کے خیال میں نمبر ٹو کون ہے اس وقت کے پی وزیرعالہ کے لئے نمبر دوسری نمبر دوسری نمبر پر ریس میں کون ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ بڑا انیتھکل ہوتا ہے کہ آپ نے فون چیک کرتے ہیں جو بات کر رہے ہوتا ہے میں آج اپنا فون نہیں چھڑا اس وقت صرف لگے میں فون کے وہ ٹھکا ٹھک ٹھکڑا کیا بات کر رہے ہیں گوگل میں ڈال رہے ہوتا ہے پیٹھے سے لائیو انسکشنز آ رہی ہوتی ہیں اب یہ کہنا ہے اب یہ کہنا ہے کاشیو آپ کہہ رہے ویسا ہوتا یہ خوشیسمتی کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے رات کو جا کے ساری انسکشنز مل جاتی ہیں صبح پھر اس کے بعد لائیو اپ ڈیٹ نہیں ہوتی پروگرام دیکھتا ہے اگر وہ جو رات کو اسٹر فیم ملے گی تو اس صبح میں سب سے پہلے ایمیل منٹیشن آپ پہ کروں گا تو اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس کام نہیں آ رہی کونڈی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ نون لیگ آپ کی آفر ماننے سے انکار کرتے ہیں کر دے تو ہمارا کیا جاتے ہیں تو ان کا فائدہ اس پہ بھی یہ آپسیز مل جائیں گے نہیں دیکھیں حکومت ہی بنے گی تمہارا الیکشن ہو جانا پھر نہیں دیکھیں آفر کیوں ہماری ریجیکٹ کریں گے ہم ان کو مفت میں ووٹ دے رہے ہیں لے ووٹ وزیراعظم بن دیں لے وہ کہے گا میں نے اس طرح کیان سیبر حکومت کا وزیراعظم نہیں بننا نہیں بننا تو پھر جائیں الیکشن لیکن میں چاہتا ہوں الیکشن دیکھیں الیکشن اس ملک میں آپ نے یہ الیکشن بھی دیکھا جس میں بہت سے کیجولٹیز بھی ہوئے ہیں لوگ شہید بھی ہوئے ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوئے ہیں جس میں وہ تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اکنومیکل کرائیسز سے گزر رہے ہیں اکنومیکل کرائیسز آپ دوبارے ایک الیکشن کو برداشتی کر ستے ہیں آپ اگر سٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے دیکھیں آپ ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں آپ اپنی اتحادی باگی اتحادیوں کو راضی کریں دے ان کو وزارتیں ہمیں وزارتوں کا شوق نہیں ہے پہلے ہم نے سول دیکھیں ارسا چلے گا سسٹم یہ میں سمجھ رہا کہ پارلیمنٹ کو پانچ سال چلنا چاہیے حکومت کتنی چلے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اپنے کردار سے ان کے اپنے کس قسم کا وہ وہ کرتے ہیں اگر وہ پچھلے سولو مہینے والا کوئی اپریشیٹ نہیں ہے ہماری پارٹی کا بڑا پرشہ رہے کہ ہم ازت ہو کریں اور اسی بات ہے کہ ان کا جو ہے وہ روئیہ اور ان کا طریقہ ٹھیک ہوا تو ویلنٹ کوڈ نہیں ہوا تو پھر بھوٹیں گے کتنا چلے گا یہ تو ان کی باتیں سوگے لگتا ٹھیک ہے ہماری باتیں مانی تو ٹھیک ہے چل جائے گا نہیں مانی تو پھر فارض فیصلہ محفوظ کیا ہوئے فیصلہ سارے ان کے پاس ہو چکے محفوظ کیا ہوئے کل آجائے گا پرسو آجائے گا کیوں پریشان ہو رہے ہیں وہ کلہ فیصلہ محفوظ ہے یہ تو دالت کا فیصلہ ہو گیا جو محفوظ ہو گیا کیوں بھئی محفوظ مجھے لگتا ہے ایک اور راؤنڈ آف ٹاکس ہو گا اب شہباز صاحب بھاگے بھاگ پہلے میرا خیال ہے لہور بیٹ کو سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ہم سے آکے وزیراعظم آنگیں گے ہم کہیں گے سر ہم بڑی پارٹی ہیں آپ صدر لے لیں آپ چیرمن سینٹ لے لیں اور ہمیں وزارت عظمات دے دیں اور ہمارے ساتھ کولیشن کورمٹ بنائیں اب جب انہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کہ ہم نے نہیں بننا اب وہ بھاگ کے جائیں گے دوبارہ نون آئے گی پیپلز پارٹی کہا گا زندہ سکتے یہ کیا لیکن ہمارے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت الیکشن میں نہیں جا سکتی پنجاب میں پنجاب میں جو اکھاڑ پچھاڑ ان کے ساتھ ہوئی ہے جس طرح آپ کو بتائیے ہے کہ کتنی سیٹیں کس طرح ہیں وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے ان کو پنجاب کی وزارتیالہ چاہیے چار تین چار پانچ سال کے وہ کسی طرح کا کوئی کم بیک کر سکیں اور ان کے لیے اس سے زیادہ کیا ہوگا وزیراعظم ان کا ہو سارا ملبہ ان کے ساتھ گرے اور پنجاب کی حکومت ادھر کام کرے اپنا is that a doable option perfectly analysis is a spot one یہ ہو سکتا ہے یہ ہی ہوگا دیکھیں یہ آئینی positions واری لے لیں گے دبوچ لیں گے juice تو یہ نکال لیں گے دبوچ ہے یہ کیوں ہو اور ان juice کو پہلے یون نکال لیں گے پھر اس کا چھلکا الٹا کریں گے پھر اس کا juice نکال لیں گے پورا نکال لیں گے نکال بھی لیا ہے اس کے بعد وہاں سے وہ جو ہے کراچی سے کراچی سے پارٹی چل پڑی ہے ہمارے وقت میں دبوچنا اور ان کی اپنے جو دوست ہیں اور محبت کرنے والے ایمکوی ایم کو ستارہ سیٹیں ملی ہیں یا دی گئی ہیں بھائی ان کا نامت لیا وہ تو بس 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 کراچی کے لوگوں بس اتنا یہ ووٹ مدو پندے نہیں ہے سترہ پر لکو بس بس کراچی کی عوام کی شدت ان کی محبت ان کا انہوں نے یہ بھی کہو گا دیتا ہے جب نفرت کرتا ہے کراچی وہ بھی شدت سے کرتا ہے پہلے پی ٹی آئی کو چودہ سیٹیں دیتا ہے پھر ایم کی ایم کو سترہ دیتا ہے بہت محبت کرتا ہے کراچی جس سے بھی کرنی چاہتا ہے سر ویسے اقتدار کی ریس میں دیکھیں پاکستان on a serious note یہ سارے الیکشنز کا ایک نتیجہ بہت عبدست ہوا ہے ایک تو آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں پاکستان پاکستان کی سن پروگریسیو پروڈکٹیو پاکستان کی طرح ہم چل جائیں گی اور جو ان میں جو محبت کرنے والا کراچی ہے اور پنجاب کی پارٹی ہے یہ تو اقتدار میں کبھی نہیں مانی اس کی بڑی clarity رکھے تیسری اور موسی اپورنٹسی جو ہی کہ سولہ مہینے کا ریپیٹ نہیں ہو رہا game اب جس کی اونس سو ذمہ داری ہے وہ اپنی قرصیب بیٹھے گا وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے جو کنڈی صاحب آگئے تھے کاش صاحب آگئے تھے فیصل کو بھی دے دی یہ کر دیا وہ کر دیا سب independent ہو گئے اب دیکھنا ہے کہ اب تو excuse کوئی بھی نہیں ہے اب اس excuse دوسری چیز ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب اپنی جو شرمندگی کی تقریر تھی اس کو اگر ایک لاجر پرسپیکٹیو میں statesmanship دکھاتے اور لوگ appreciate کرتے میں بھی کرتا وہ آگے کہتے کہ independence جیتے پہلا option میں ان کو دیتا ہوں ان کا باپ بھی نہیں بنا سکتا تھا ان کا باپ بھی نہیں بنا سکتا کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا کسی کا باپ کرنے نہیں ہے تو بن سکتا آپ ان کو option دیتے لوگ ساٹھ چیٹوں میں victory speech کر دیا آکمیہ صاحب 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 وہ تو پہلے دن ہم نے بتا دیا آپ ایک کے بیپر کے اوپر کے ضرور کینسل کر دی ہے پھر شرمندگی کی speech بھی تو ایک ہوتی ہے نا اس کے اندر میں سمجھا تو اچھا دوسری چیز ہے کہ شہباز شریف کہ یہ بھی فورڈ ہے یہ ہم انہائی کم کریں گے یہ ہمارا آئی ایم ایف کا پلان ہے یہ ہمارے چوبیس بلین کی پیمنٹ کا پلان ہے یہ بھی روزگاری کا ہے بجلی کا ہے کھانے کا ہے پینے کا دیکھیں سینتیس ہزار ریکنگنائز یونیورسٹیوں سے بچے ہر سال گراجویٹ کر رہے ہیں ان کے نہ بچے ہیں نہ سٹیکس ہیں نہ بیوی ہیں روزگار نہیں ہے روزگار نہیں ہے ان ریکنگنائز سے کوئی ایک لاکھ چھے ہزار بچہ فارق ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کمپاؤنڈر کی کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو لاوہ ہے نا یہ یہ بہت ہی خطرناک لاوہ ہے ٹھیک ہے اس کو اب اڈریس کرنا بڑا امپورٹن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس سب اڈریس ہوگا نا جب آپ کی حکومت نہیں دیکھیں آپ کو آپ کو پاکستان دیکھیں اس کو آپ اگر ایک پوزیٹیوٹی کی اندر دیکھیں تو اس الیکشن سے آہ اوورویلمنگ تو نہیں آنیکسپیکٹڈ چیزیں جو ہوئی ہیں اس سے پاکستان کے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑا راستہ کھول دی ہے یہ ساری وائپ آف ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس میں بینیفیشری ڈیفرنٹ لی آج بھی پوز پارٹی کل بھی ہوگی اور آپ صاحب اپنی محبت کا ازار نہیں نہیں بہت ازار نہیں کر رہا نا میں بھائی دیکھیں نا گناہ میں کروں گا پوز پارٹی پجاب میں پہلے سے بھی کم سیٹھیں کے پی میں فارغ ایک بڑا ہے آپ اس کو اس کونٹیشن میں لے نا میں گناہ کروں گا سزا آپ کو ملے گی یہ مزے کریں آپ آؤٹکم کی بات کریں بات ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا لیکن لیکن جو جو باقی پولٹیکل پارٹی ہیں وہ اقتدار کی ریش سے ختم ہوئے اور یہ پاکستان کا صدر اگر آپ اس کو ایک اور راجر پرسپیکٹر میں دیکھیں تو یہ ڈیوائن ٹرپ ہوا ہے اس کو اس طرح لے لیں یہ ٹرپ ہوگئے سارا کچھ اللہ تعالی کی بہت کچھ اچھا کی ہے اس الیکشن کے لئے اور کچھ برا بھی ہوا ہے اس الیکشن میں چلیں وہ اس کے پر بعد میں بات کرنا گیا کنڈی صاحب میں نے آپ کے بلابن صاحب میں ایک اور بات بھی کہی انہوں نے اور مجھے سمجھائیں اس چیز کو کہ کیا جو بھی پارٹی سیٹے لے اس کا کسی حکومت میں جانا لازم ہے انہوں نے کہا دے پی ٹی کو دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ کسی حکومت میں نہیں جا رہی یہ تو جمہوریت کا خلاف ہے یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ کو سیٹے ملیں اور آپ پر یہ لازم ہو کہ آپ نے حکومت میں جا کے بیٹھنا ہے یہ آخر ایسا کون سی جمہوریت میں نہیں دیکھیں تین جماعتیں اس وقت جو ہیں جو اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں اور دو جماعتوں کو آپ سے ملنے ہیں اب آپ ایک گاؤں میں ہو یا ایک شہر میں ہو اور وہاں پر صرف ایک ڈاکٹر موجود ہو اور کوئی اور ڈاکٹر نہ ہوتا ہے اپنے اسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ اپنے جانے ری الیکشن میں کیونکہ آپ اگر ہم بھی کہہ دے کہ ہم نے بھی ووٹ نہیں کرنا اور ہم پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو it means we are going for الیکشن لیکن یہ دیکھیں یہ آپ کا تو اتحاد ہی ہے نہیں ہے آپ تو سولہ منہ ان کے ساتھ اتحاد میں رہے ہیں آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا سمجھ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارے مخالحہ ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہم ہار گئے ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آئے ہم بائر سینٹ کا ہاں ڈیپٹی چیرمین کو انہوں نے ہمیں ووٹ کیا تھا سلیم مانڈی والا کو چیرمین سینٹ ہم نے ان کو ووٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ تو پولٹکس میں ہوتی لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا جب نہیں بیٹھنا تو آپ کیا تو نہیں بیٹھنا تو نہیں بیٹھنا اس میں جب وہ یہ anti democracy کیا چیز ہے یہ دیکھیں democratic اس process میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے political party کیوں بیٹھنا پڑتا مجھے وہ سمجھانا جی آپ نہیں بیٹھ رہے نا آپ نہیں جا رہے تھا اب آج جماعت اسلامی ساتھ بیٹھ رہے ہیں خدا کا خوف دیکھیں یہ choices کیا ہیں میں نہیں جانتا لیکن میں صرف یہ جانتا آپ انہوں نے یہ بھی کہا پی ٹی آئیس cried foul in every election cried wolf in every election پی ٹی آئی نے ہر election میں داندلی کا الزام لگا اس سے پہلے ایک election میں لگایا تھا دوزہ تیرم جس میں آپ نے بھی داندلی کا الزام لگا ہمیں تو بھی بھی لگایا آپ نے دوزہ اٹھارہ میں لگایا انیس اٹھانی سے لگی آپ نے دوزہ چوبیس میں لگایا آپ کو اپنے الزامات نظر نہیں آتا ہے اب یہ دیکھیں میں مجھے لگتا کئی دفعہ کی آپ بھی فیصلے بڑھاتے ہیں آپ اس میں دیکھیں اگر پی ٹی آئی نے الزامات لگ ہمارے بھی ایسے خیبر پنخواہ میں بھی ہیں بلوچستان میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں سن میں بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ اسی سکرم کی دھاندلی ہوئی ہے کس طریقے سے ہوئی ہے کیسے کی گئی ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں اور ہم بتائیں گے کہ کیسے ہوئی ہے اس میں کون کون ملویس تھے کون کون تھے کیا کیا چیزیں تھیں پیٹے نے بھی لگایا ان کے پاس بھی لیکن جو آپ نے پچھلے الیکشن میں کہا تھا وہ آپ نے اس الیکشن میں نہیں کہا دکھاؤ ارو الیکشن پچھلے الیکشن میں جو کہا تھا دکھائیں جی ذرا ان کو پچھلے الیکشن کے بعد کیا ہے جھگڑا ساتھ باتا ہوں آپ کے پاس ذرا کوکلی دکھا دیں گے ہم آج ہم اتجاج اسمبلی کے بعد ہم کریں گے اس بکترین دھاندی زدہ الیکشن کے خلاف یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے تنازع الیکشن بن چکا ہے ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے اتجاجی مظاہرے ہوں گے جب الیکشن کے رزلٹ جو ہے اس میں تاخی ہونا شروع ہو جائے اور وہ نہ پہنچیں آرو کے دفتر میں تو سمجھ لے کے پیچھے ووٹ چوری ہو رہا ہے ردو بدل ہو رہا ہے آپ کے الیکشن میں دھاندی ہوئے کہ نہیں اگر چار سو نوے میں سے مجھے ایک سو سے کم فارم فورٹی فائیو دیئے گئے میں اس کو دھاندی نہ سمجھوں وہ حلقہ جس میں دو گھنٹے میں ریزلٹ آ جاتا تھا اس میں دو دن بعد ریزلٹ آئے میں اس کو دھاندی نہ سمجھوں آر ٹی ایس کیوں بیٹھ گیا تھا کیوں رات کے ڈیڑھ مجھے بتایا گیا یہ الیکٹورنل پروسس ہے فارم فورٹی فائیو میں ردو بدل ہوئی پولنگ ایجنس کی غیر موجودگی میں گنتی ہوئی آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے جی ریجیکٹ کرتے ہیں دھاندری زیادہ الیکشن جس طرح سے آپ کو پہلا اجلاس ہیاتے ہیں میں اس کو بھی دکھا دیتا ہوں لیکن جگڑا صاحب سے اس کے بعد پھر واپس آتا ہے جگڑا صاحب علی ایمین گنڈا پور یہ بات کنڈی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی نو میرک کے واقعات میں وہ ایک نومنی اس کو کہا کہ نامزد ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو وزیراعلا بنا لیں اور پھر نائنٹھ میں میں وہ ریسٹ ہو جائیں یہ تو بڑی یہ تو ایک اور ہی کام شروع ہو جائے گا خیبر بختون خانہ نہیں دیکھیں کاشیب آپ نے سوال عجیب کے پہلے تو یہ کہ دیکھیں عوام نے اپنی رائے دیتی ہے اور جیسے آپ نے کہا ایسے حالات میں دیا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی نے پہلے نہیں دیا دیکھیں دیکھیں پہلا سبق تو اس سے دیکھنا سیکھنا چاہیے میں تھوڑا اپنی سیٹ میں بزی رہا ہوں کیونکہ جس ٹائپ کی ماتمیٹک سے سیلیکشن میں ہوئی ہے سر ماتمیٹک نہیں تھی اس الیکشن میں سائنس ہوئی ہے یہ بتائیں کہ کاشیب سائنس میں کچھ کرنا پڑتا جب عروہ اور وہ نمبر لکھنے شروع ہو جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج جو عروہ کے ساتھ ہیرنگ ہوئی تھی سر مجھے صرف اتنا جواب دیتے ہیں کہ علی امین صاحب کو یہ انویجن کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ مزیراعلا کے امیدوار ہوں جائے اپنا اوٹھ لینے اور وہاں ریسٹ ہو جائے میں تو یہ کہوں گا کہ ووٹ عمران خان کا دیسیزن عمران خان کا علی خان پارٹی کے صوبے کے پریزیڈنٹ ہے اور یہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ہمیں جو ایک تاریخی مینڈیٹ ملا ہے ہمیں وہ مینڈیٹ استعمال کرنا ہے اور کورے ملک کو آگے جانے کا ایک راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ لینا تو کیا پی کا راستہ کیا ہے آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ایک صحیح چوئس ہے علی امین صاحب وہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ جو بھی عمران خان کہے وہ ابھی ہم سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے ہمارے پاس آپٹن نہیں ہے کاشف کبھی پاکستان کی کسی اسیمبلی میں کسی کو نو بٹا دس سیٹیں ملیے جو کہ پی ٹی آئی کو ملیے جب ہمیں ہر سیٹ پہ ہرانے کی کوشش کی گئی اور جب ایسے رسالت سائے جیسے میرے حلقے میں جب ایک ہزار ووٹ والے نے پچیس ہزار ووٹ والے کو جتوا دیا جب آپ باقی سارے بھی اپوزیشن کے جو ہے وہ میری سیٹ پہ اکیومیولیٹ کر دیں تو ان کے بارہ ہزار ووٹ بنتے ہیں تیس کینڈیٹس سو آپ میں آخر میں سار میں نے کیونکہ آپ یو کیم بیری لیٹ مجھے یہ بتایا آپ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس عمران خان صاحب نے کہہ دیا اس لیے علی امین ٹھیک امیدوار ہیں لیکن میں مجھے یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں آگے جا کے کہ علی امین گنڈا پور اپنا اوٹھ لینے جا رہے ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت بھی انڈر گراؤنڈ ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد اپنے صاحب والکم بیک ناظرین جو فارم فورٹی فائیبز ہیں لوگ لے لے کے گھوم رہے ہیں وہ بتا رہے تھے صرف فارم فورٹی فائیب کا ایسے بھی ہے جو جیتا ہے اس کے پاس بھی ہے جو ہارا ہے اس کے پاس بھی ہے تو بیسٹ اس فارم فورٹی فائیب کا ہمارے نظام کے حساب سے بھی اس میں چھولے کھائیں سموسے کھائیں بھٹے کھائیں چھلی کھائیں یہ بڑی بڑی درچسپ بات ہے کہ آپ نے کیا اس الیکشن میں ہوا کیا تین سو کے قریب فارم فورٹی فائیب دیئے گا کہ آپ جیت رہے ہیں اور ایک فارم فورٹی سیبن میں کہا گیا کہ جائیں دکے کھائیں جا کے ٹیبنلز میں اور الیکشن کمیشن میں یہی ہوا ہے نظام آپ کو انصاف کبھی دیا ہے نہیں دے گا اور نہ دیا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن that's how elections are held in پاکستانی جا سیجنہ سیجنہ سیجنہ